کسان بھائیو نمسکار آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اجولہ کے بارے میں کسان بھائیو اجولہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا یہ اجولہ پسو کے لئے اور فسل میں لاپکاری سے دعا ہے پسو میں دودھ بڑھانے کے لئے اور فسل میں فسل کا اتپادن بڑھانے کے لئے کھرپر بار اور ملپودے گی کروڑ بڑھانے کے لئے اور فسل میں لاغت کم کرنے کے لئے اجولہ کا اپیو کیا جاتا ہے تو کسان بھائیو اس کو بنانے کا طریقہ اس میں کون کون سے پوسکت ہوتے ہیں یہ فسل میں کس پرکار کام کرتا ہے اور یہ پسو میں کس پرکار کام کرتا ہے ان سبھی ٹوپکوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو کسان بھائیو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن پر کلک کر کے سسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس کے بیل بٹن پر بھی بٹن دبا دیجئے جس سے کہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کے نئے نوٹیفکیشن مل سکتے ہیں ہم ہمارے ویڈیو میں پسو پالا سماندیت اور بھاؤ کے سماندیت اور کرسی کے سماندیت ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کسان پیو آج آپ دیکھ پا رہے ہو ویڈیو میں اور اسکین پر آپ ایجولہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہو یہ حریص سوال کے روپ میں اس سے جانا جاتا ہے یہ حریص سوال ہی ہے اس کا اپیوک آپ بنانے کی ویڈی میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو اس کو بنانے کے لیے آپ کو سمیڑ کی یہ آپ دیکھ پا رہے ہو گھہری چوڑی اور لمبائی کے انصار آپ کو یہ سمیڑ کے دیوارے بنانے ہیں آپ یہ دیکھ پا رہے ہو یہ بنا رکھا ہے اور اس کو بنانے کے بعد آپ کو اس میں توڑی دس سے پندرہ کیجی مٹی ڈالنے ہیں مٹی کے بعد میں آپ کو تین سے چار کیجی آپ کو کھوبر کا کھول کرنا ہے کھول کر کے مٹی کے اوپر ڈالنا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس میں آسکتا نوچار پانی بڑھنا ہے جو جس میں اجولہ پوری طرح سے اوپر ہے آپ دیکھ پا رہے ہو اس سے اس میں آ جاتا ہے پانی بڑھنے کے بعد میں آپ کو سنگل سپر فوسپیٹ سو سے دو سو گرام اس میں ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد میں یہ چھے سے سات دن میں بند کر ٹیار ہو جاتا ہے آپ اس میں ایسا کرتے رہتے ہو تو آپ کو یہ ہے اجولہ تیار ہو جاتا ہے اب ہم اجولہ کا اوپیوگ بتا دیتے ہیں کہ اجولہ کا اوپیوگ پسووں میں آہر کے روح میں کیا جاتا ہے جب آپ پسو کو دلیا گھول بغیرہ کھلاتے ہو تب اس میں اس کو ملانا ہے تو یہ ہے ان کو دور بڑھانے کے روح میں کام آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سہری ستر ہوتا ہے وہاں گھائیں بھیسوں کو رکھا جاتا ہے پر ان کو دیکھا ہرہ چارہ نہیں مل پاتا ہے ہرہ چارہ نہیں ملنے کے کارن ان کی گھائیں بے سے کم دودھ دیتے ہیں ڈوبھلی پتلی رہتے ہیں ہیلتی نہیں رہتے ہیں اس پرکار سہری کے لیے یہ ہے اجولہ بہت ہی اوپیوگ کاری سیدھوائے اس لئے آپ اس میں سہری ستروں میں بھی بنا سکتے ہو یا اپنی گھاؤں میں بھی اس کو بنا سکتے ہو میں نے آپ کو ابھی ویڈیو میں بتایا تھا اس کو بنانے کی ویڈی میں چل رہا تھا آپ نے سنگل سپر پوسپیٹ سنگل سپر پوسپیٹ دالنے کے بعد میں یہ جو بنا ہوا اجولہ آتا ہے جہاں اجولہ بننا ہوا ہوتا ہے وہاں سے آپ لے کر آئے اور اس میں ڈال دیجئے اور یہ ساتھ دن میں گھروہ کر جاتا ہے یہ میں بتانا اس میں بھول گیا آپ اس پرکار اس میں بنا سکتے ہو اور اس کی ہم گھروت کے بات کرتے ہیں تو آپ جب گھرمی میں اس کی گھروت بہت ہی تیجی سے ہوتی ہیں کیونکہ سوریہ کی کھرنے جلدی ہوتی ہیں تامان زیادہ گرم ہوتا ہے تو گرم ہونے کے قارن یہ اجولہ بہت ہی تیجی سے بڑھتا ہے اور سردی میں سوریہ کی کھرنے کم ہوتی ہیں تامان تھنڈا رہتا ہے تو اجولہ تھوڑا کم تیجی سے بڑھتا ہے اور گھرمی میں آپ کو بہت ہی تیجی سے دیکھنے کو ملتا ہے سردی میں اس کو ٹھن سے بچانے کے لئے ان کے اوپر آپ کو چھاؤں بھی کرنے ہوتے کرمی میں آپ چھاؤں ہٹا دو تو بہت ہی اچھا ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو سمیہ سمیہ پر لکڑی کے دنڈے کی سائتہ سے اس کو ہلانا رہنا چاہیے اس پرکار سے آپ اجولہ تیار کر سکتے ہو اب ہم اس میں میں نے پسو کے آر کے روم میں تو آپ کو بتھا ہی دیا پسو کے آر کے روم میں آپ دیتے ہو تو اس سے پسو کو پروٹین بہت ہی ماترہ میں اس میں پروٹین ملتا ہے اور جو پسو کو آر کے روم میں چھے وہ سب اس سے بربور ماترہ میں پوسک تتوں سے مل جاتا ہے اب ہم اس میں پسو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس پسو میں زیادہ اپیوگی ہوتا ہے تو یہ اجولہ ہے اجولہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا دھان کی پسو میں بہت ہی اپیوک کا ریسی دعا ہے تو آپ دھان کے پسو میں اس کو ڈال سکتے ہو اگر آپ دھان کے کھیت میں اس کو ڈالتے ہوئے تو آپ ایک اور اس کی حلق بنانے کی ویدی ہے اس کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ دھان کے کھیت میں ڈالتے ہوئے تو آپ دھان کے کھیت میں اپنی اوشکتہ نسار گڑھا کر کے اس کے نیچے آپ پولٹین بچھا دیجئے پولٹین بڑی والی بچھے جس سے کی چاروں طرف آ جائے گڑھے میں پوری طرح سے وہ پولٹین آ جائے آنے کے بعد میں آپ کو اس پولٹین میں نیچے میٹھی کی پرات بچھانا ہے بچھانے کے بعد میں آپ کو وہیں جو تاجیہ گوبر لینے کے بعد میں اس کو اوپر چھڑک دینا ہے اس کو گھول کر گئے اگر آپ تاجیہ گوبر نہیں لے کے پورانا والا گوبر راتے ہیں تو وہ اوپر تیرنے لگ جاتا ہے اور اگر آپ نیا گوبر کرتے ہو تو وہ پانی میں نیچے جمین پر رہ جاتا ہے اس لئے آپ کو تاجہ گوبر لینا ہے پرانا والا گوبر نہیں لینا ہے گوبر کے بار میں آپ کو وہیں واپس سنگل سپر فوسفیٹ ڈالنا ہے ڈالنے کے بار میں واپس جو اجولہ بناتے ہیں ان سے آپ اجولہ لے کر آئی اور اپنے اس میں ڈال دیجئے ان کی الگ الگ ویریٹی آتی ہے تو آپ اپنی اسکتہ نفسار وہ جو آپ لینے جاؤں گے وہاں جو ویریٹی ملے گی وہ آپ لے کر آجائے تو آپ کو کروت کرنے لگ جائے گی آپ کی اجولہ تو یہ ہے آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ہے جو اجولہ بنا رکھا ہے یہ جھاورہ کرشیو گیان کے اندر میں لگا رکھا ہے جسٹک لٹلا میں تو وہاں میں گیا تھا تو وہاں دیکھ گیا تھا تو مجھے کچھ اس سے اچھا لگنے کو لگا ہے یہ ہے بھی اسے لاب کاری سیدھ ہوا اس میں کوئی بھی مطلب آپ اگر اپنے گھر پر بناتے ہو تو اس میں جھدہ لاغت کے بعد نہیں ہے بہت ہی کم ماترہ مل جاتے ہیں اس میں لاغت آتی ہیں تو آپ پولیتھین والا بنا دیجئے تو پولیتھین والا میں بہت ہی لاغت کم آتی ہیں اور زیادہ منعفت دیکھنے کو ملتا ہے تو میں بھی پولیتھین والا بنوں گا جب میں پولیتھین والا اجولہ بنوں گا مجھے ملکہ اجولہ چاہیے تو میں جاورہ کرشیو گیان کے اندر سے لے کر آوں گا اور لانے کے بعد میں میں اپنے گھر میں پولیتھین پر بنوں گا تو وہ جب میں بنوں گا تو وہ اجولہ کا ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اپنے چینل پر تو آپ اس کے مادم سے بھی آپ کو سمجھ لینا مجھے تو آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اجولہ بنانا چاہیے کیونکہ یہ لاپکاریسی دعا ہے اگر آپ دھان کے خیت میں اس کو ڈالتے ہیں تو یہ پودے کی قروت بڑھاتا ہے یہ پوری طرح نیچے جمین پر ملک پرت کی طرح رہتا ہے جسے کی فپون نہیں لگتی ہیں فپون نہیں لگتی ہیں خرپتوان نہیں ہوتے یہ دونوں کی بجت کرتا ہے اور اس میں ہم اس میں پوسک تھتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں نائٹروجن فوسپوراس پوٹیسیم کیلسیم میگنیسیم تامبہ پرچن مادرہ میں پایا جاتا ہے یہ ہے فضل میں سبھی اروہ کی جھرورت نہیں ہوتی ہے تو اجولہ میں اتنے سارے پوسک تھتوں ہیں تو آپ کو اس کو اپنے گھر یا کھیت پر اویشیم بنانا چاہیے ایک بات میں آپ کو اویشیم اور بھی بتا دیتا ہوں آپ اجولہ کو سات دن میں نکال سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس زیادہ اجولہ ہیں تو آپ اس کو روج بھی نکال سکتے ہو اور پانے کو آپ کو نکالنا نہیں ہے اسی پانے میں آپ وہی اجولہ جو تھوڑی بہت اس میں رہ جاتے ہیں وہی اجولہ سات دن میں واپس کرو کر جاتے ہیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں سنگل سپر فاسفیٹ میں کیوں ڈالا جاتا ہے سنگل سپر فاسفیٹ ڈالنے کا پرمو کارن ہے کہ اس میں ملحب یہ جو اجولہ ہیں اس کی گھرود زیادہ رہتی ہے دیمی گھتی سے نہیں ہوتا ہے اور اس کا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ یہ گھرود بہت ہی جلدی سے ہوتی ہے اس کا پرمو کپویو ایک اور ہوتا ہے جب آپ اپنے کھیت پر کےچو کی سنگل نہیں بل رہی ہو تو یہ ہوں ان کے لئے رام مان ہے آپ توڑا گھوبر میں پانی کے ساتھ ملا کر اس میں ڈال دیجئے تو اس میں آپ کو گھوبر کی ماترہ میں ملانے سے اس میں کےچوہ اس کو کھانے سے ان کی گھرود جلدی ہو جاتے ہیں آپ کے اگر گھوبر میں کےچوہ کم ہے تو اس سے ڈالنے سے آپ کے گھوبر میں کےچوہ کی ماترہ بہت ہی ادھک ہو جاتی ہیں تو اس کے بہت سارے اپیوگ ہیں اجولہ کے اور اجولہ بہت ہی لاپکاری چیز ہیں یہ ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کمیٹ سیئر جرور کرے اور یہ ہے چھوٹی سی جانکاری آپ دوسرے کسان بھائیوں کو بھیجیے جنہیں انہیں بھی کچھ اجولہ کے بارے میں پتا چلے ان کے لاپ کے کسان بھائیوں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کو دھنیواز اور آپ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل پر بننے رہے ہم آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ کے پسو کے لئے اور کھرتی کے لئے لاپکاری صدق ہوئی